بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں چند ایک طرف جانوروں سے یہ جانور میں میرے خیال میں کل بھی تھے چیک کریں ماشاءاللہ سے جانور کراوس بریڈ جانور ہے اچھا فیس بھی اچھا بڑا ہے اور خوبصورت جانور ہے لالا کیا مانگ رہے اس کے ساڑھے چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ اور بے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اور دانتوں میں گیا ابھی دندہ ہوا ہے اور یہ ساتھ والا جو جانور کھڑا ہوا ہے یہ چولستانی جانور ہے ناف چھالر اس کی اچھی ہے سینگ بھی بنے ہوئے ہیں یہ چیک کرنے والی چیز ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز ہے لالا اس کی کیا مانگ رہے ہو تین لاکھ روپے اور دانتوں میں گیا یہ دندہ ہے جی دو دانت جانور ہے اور تین لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا یہ داجلی نکرے آپ کو دکھا دوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے ایک چیز خوبصورت ہے اور اچھے ان کی ہائٹ بھی اچھی ہوتی ہے وزن بھی اچھا کر لیتے ہیں اگر ان کے اوپر محنت کی جائے یہ چیک کریں یہ تین ایک ساتھ کھڑے میں ہیں بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں لالا کیا مانگ رہے ہو اس والے کے یہ کتنے دانت ہے کھیرہ ہے کھیرہ جانور ہے یہ چیک کریں ہائٹ دیکھیں بندے کے برابر آ رہی ہے ٹانگیں ان کی زیادہ لمبی ہوتی ہیں داجلی کراس نکرے ان کو کہا جاتا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے کیا مانگ کر رہے ہو اس کے ساڑھے ساتھ لاکھ ساڑھے ساتھ لاکھ اور پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ اسی طرح ہی ہوتی ہے اور یہ والا جو ہے یہ بھی کھیرہ ہے سینگ بنے ہوئے ہیں دونوں کے اور اس کے کیا مانگ رہے ہو ساڑھے چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ اور کہا جی اس والے کے مانگ رہے ہیں جانور دیکھیں ماشاءاللہ سے چھال رہے ہیں دیکھیں نافریں دیکھیں ساڑھے چھے لاکھ اور یہ بھی کھیرہ ہے اس کے بعد یہ والا جانور ہے اس کا پوچھ لیتے ہیں یہ چیک کریں یہ تھوڑا سا چولستانی میں کراس ہے جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس کی ٹانگیں اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں کیا مانگ رہے بھئیہ سات لاکھ دانتوں میں کھیرہ ہے سات لاکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل فریم میں دیکھیں ماشاءاللہ سے چیک کرنے والی چیزیں بیوٹیز ہیں ٹھیک ہے پھر اس سائیڈ پہ چل لیتے ہیں ایک راس بریڈ ہے اس کو چھوڑ دیں یہ پھر ایک گائیں کھڑی بھی ہے سینگ جو ہیں اس کے دیکھیں کس طرح سے بے رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح پیپ پڑ جاتی ہے جب تازے بنتے ہیں تو اس کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے کیا مانگ کر رہے ہیں اس گائے کے ٹین لاکھ گائے کا ٹین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں غلابی ناک میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو کھڑا ہوا ہے کراس بریڈ یہ اس کا بچہ ہے اس کے کیا مانگ رہے ہو اس کے بھی تین لاکھ اس کے بھی تین لاکھ مانگ رہے ہیں یہ گائے ہے اور یہ بچہ ہے کراس بریڈ میں ملکل سفید لیکن کانوں کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ خلقہ نشان ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے یہ اس کا کانر آنکھوں پہ بھی ہے آنکھوں پہ بھی ہے ٹھیک ہے غلابی ناک میں ہے اور تین دودھ پی رہا ہے یہ دودھ پی رہا ہے ابھی یہ بتایا بھائی نے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں یہ چیک کریں فون نمبر لکھوائیے گا اپنا 0 315 0 315 پہلے کیا مانگ رہے ہیں اس کے ساڑھے چار لاکھ دانتوں میں دو دانت جانور ہے ساڑھے چار لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جانور دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بھرا ہوا جانور ہے اچھا جانور ہے بھی ٹھیک کرنے والی چیز ہے ٹھیک ہے چار لاکھ روپے ساڑھے چار لاکھ روپے جو ہے وہی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد یہ ایک کراس بریڈ جانور ہے غلابی اور کالی ناک میں ہے یہ بھی دو دانت ہے دو دانت جانور ہے اور اچھا وزن کیا ہوا اس نے جانور کی لیندھ اچھی ہے اور صحت میں بھی اچھا ہرڈ پیر کراس بریڈی کے ویسے ہی اچھے ہوتے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے بھی ساڑھے چار لاکھ مانگ رہے ہیں اور یہ یہ والا چیک کریں سینگ بنے ہوئے ہیں اور ناپ چھالر میں اچھا ہے چیز ہے گول مٹول چیز ہے کیا اس کے کیا مانگ رہے ہو ساڑھے تین اور دانتوں میں گیا کھیرہ ہے اور ساڑھے تین لاکھ روپیہ جی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کے بعد یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بچڑی چیک کریں غلابی ناک میں ہے یہ سیل ہوگی کتنے کی ہوئی ساڑھے تین لاکھ کی سیل ہوئی ہے یہ بچڑی یہ چک کریں ماشاءاللہ سے اور یہ والا غلابی ناک میں یہ دو دانت ہے اس کے کیا مانگ رہے ہو اس کے چھے لاکھ مانگ رہے ہیں دو دانت ہے غلابی ناک میں ہڈ پیر بہت اچھے ہیں جھلر بھی اچھی ہے چیز بڑھنے والی ہے یہ ماشاءاللہ اور یہ آخری ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں غلابی ناک میں ہے اور اچھا اس کے اندر جگہ ہے خون نمبر لکھوانا زیرو تین سو چار اسی چالیس سات سو تیرانوے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو جانور دکھا دیئے ہیں مزید بڑے جانور بھی جو ہیں وہ لگے میں ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں یہ والا اپنا ہے اس کی کیا مانگ رہے ہو اس کے چار لاکھ مانگ رہے ہیں جی یہ چیک کریں نسلی چولیستانی جانور ہے سینگ جو ہیں وہ نہیں بنے ہوئے لیکن چیز جو ہے وہ اچھی ہے ٹھیک ہے چار لاکھ مانگ رہے ہیں بقایا مزید دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اچھا جی جانور چیک کریں ماشاءاللہ سے بلیک اور براؤن سہی وال مکسہ لیکن ڈارک کلر جو ہے وہ بلیک آرہا ہے ٹھیک ہے چیک کرنے والی چیز ہے یہ چیک کریں پوچھ لیتے ہیں لالا دانتوں میں کیا ہے چار دانت چار دانت ہے چار دانت جانور ہے اور کیا مانگ رہے ہیں اس کے تین اسی تین لاکھ اسی ہزار پہ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے جانور اچھا ہے وی اے پی آپ کہہ سکتے ہیں ناف چھالر ہڈ پیر ہڈ پیر بھی اچھا ہے اور ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہے لالا فون نمبر لکھوا اپنا زیرو تین سو آٹھ پچی اکتالی پان سو تیرانوے تین اسی فائنل کہاں تک ہو جائے گا فائنل تین بیس فائنل تین بیس کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا جانور یہ چیک کر لیں اس کے بعد یہ بڑا بچڑا کھڑا ہوا ہے یہ چیک کرنے والی چیز ہے ماشاءاللہ سے پوچھ لیتے ہیں دانتوں میں کیا ہے لالا دانتوں میں کیا ہے یہ چھے دانت جانور ہے لینٹ جانور کی اچھی ہے ہائٹ بھی اچھی ہے اور فیس بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ سے یہ چیز ہے اور ہڈ پیر بھی خطرناک قسم کے بڑے ہیں کیونکہ چھے دانت ہے جانور بھی ماشاءاللہ سے اس کے ہڈ پیر بھی اسی طرح ہوں گے لالا کیا مانگ کر رہے ہیں اس کے اس کے گیاران لاکھ گیاران لاکھ اچھا جی گیاران لاکھ روپے اس کے مانگ رہے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے گیاران لاکھ روپے اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور چیز آپ کے سامنے ہے وی آئی پی بڑا جانور ہے چھے دانت اور گیاران لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس کے اس کے بعد یہ جانور کھڑا ہوا ہے چیک کریں کحان چیک کریں ماشاءاللہ یہ پورے فریم میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپنا جانور ہے ہے بھئی اپنا جانور ہے یہ اپنا کیا مانگ رہے اس کے کیا مانگ رہے اس کے اس والے کے اس کا پچیس لاکھ دانتوں میں کیا ہے چھے دانت ہے اور پچیس لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیک کریں جی چیز کوہان چیک کریں گردن چیک کریں مسلز ہیں یہ گردن اوپر یہ جو آپ کو بھرے بے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیز ہے خوبصورت چیک کرنے والی چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی مزید بڑے جانور ہیں حاشم کے بھی جانور کھڑے میں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے یہ نارمل جانور جو دو کھڑے میں ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں کیا مانگ رہے ہو بھائی جن ایک لاکھ سی ہزار ایک لاکھ سی ہزار دانتوں میں کیا آئی ہے چار دانت جانور ہے ایک لاکھ سی ہزار پر مانگ رہے ہیں ساہی وال نسل کا نافچھالر جو ہے وہ نارمل ہے سنگھ بھی نہیں بنے ہوئے اور یہ بھائی جو ہے اس کو کھیچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں چیز چیک کر لیں آپ اس کے بعد یہ والا جانور دیکھیں ساہی وال پرنٹ جانور ٹوٹل کیا مانگ رہے ہو لالا اس کے تین بیس دانتوں میں گیا دو دانت جانور ہے تین بیس مانگ رہے ہیں یہ چیک کر لیں یہ میں آپ کو دوسری سائٹ سے بھی جا کے دکھا دیتا ہوں تین لاکھ بیس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تین جو ہیں وہ نہیں بنے ہوئے ناف چھالر وہ بھی نارمل ہے ٹھیک ہے کوئی اتنی زیادہ خاص نہیں ہے پھر یہ جو جانور بندے میں ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لالا دانتوں میں کیا آئی ہے چار دانت ہے بھائی چار دانت اور مانگ کیا رہے ہیں اس کے ساڑھے نو لاک ساڑھے نو لاک روکہ جی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار دانت جانور ہے ماشاءاللہ سے جانور کی ہائٹ اچھی ہے ناف چھالر وی آئی پی ہرڈ پیر جو ہیں وہ خوبصورت ہیں چیز جو ہے وہ اچھی بننے والی ابھی چھے دان تک اگر کوئی اس کو کھڑا کرے تو یہ بہت کمال کی چیز بن جائے گی یہ کھولا یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں کھول کے چلا رہے ہیں یہ چیک کریں پنجاب دا کی مول ہے ساڑھے نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ روپیہ جی چیک کریں چیز اچھی ہے ماشاءاللہ سے پیچھے سے گلائی بھی جانور میں آئی وی ہے چلتا ہوا دیکھیں آبی سے فٹ ہے لالا فون نمبر لکھوائے نہ اپنا 0307 760 760 33 36 36 یعنی کے ٹھیک ہے ہاشم بھائی کے ہی نمبر ہے اور یہ والا آجاو یہ نو لاکھ کا بھائی ہے اس کے نو لاکھ روپے مانگ رہے ہیں دانتوں میں کیا آئی ہے یہ چھے آئی ہے چھے دانت ہے نو لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ہاشم کا بچڑا ہے یہ چیک کریں چیز چیک کریں آپ بلوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں ٹھیک ہے کھول کے انہوں نے دکھائیں ہیں چلتا ہو دیکھیں آپ پیچھے سے گلائیاں اور ان کو لگے میں ہیں بندے شنڈے زبردست کر کے یہ چیک کریں یہ چیک کریں چھے دانت اور اس کا فائنل کیا ہے فائنل ساڑھے آٹھ لاکھ کا ہے یہ جانور یہ چیک کر لیں ہاشم کے بچڑے ہیں یہ دونوں اور ہاشم نسل بے کمپرومائز نہیں کرتا وزن بھی اس کا جو ہے وہ وی آئی پی ہوتا ہے پڑے جانور ہوتے ہیں اس کے کوہان چیک کریں آپ کوہان دیکھنے والا ہے پرنٹ گری کلر گری بیوٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گری کلر جو ہے وہ کافی وی آئی پی نوز بلیک اور اچھی چیز میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ ہے آپ یہیں کھڑے ہوگے ٹھیک ہے ٹوٹل فریم میں جانور دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کیری چیز ہے اس کے بعد یہ جانور یہ میرے خیال میں دل مراد کے کھڑے میں ہیں دل مراد کے ہیں یہ جانور اور یہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھا دیئے تھے سارے چار چار دانت اور شے دانت ہیں اس کے بعد یہ بچھڑے ہیں چولستانی جانور ہے چولستانی جانور ہے ناپ چھلر دیکھ لیں ہڈ پیر جو ہیں وہ نورمل ہیں دانتوں میں کیا کھیرہ ہے کیا مانگ کر رہے ہو دو ستر دو لاکھ ستر ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دانتوں میں ابھی یہ کھیرہ ہے اس کے بعد یہ ایک وائٹ کلر کا جانور کھڑا ہوا ہے اس کا کھر ہی جو ہے وہ براؤن ہے کیا مانگ رہے ہو اس کے اس تک ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں چولستانی دانتوں میں کیا یہ دو دانت ہے چولستانی داجلی کراس کیا کوئی ایسے ہی جانور لگ رہا ہے یہ چیک کر لیں آپ یہ ٹرک گزر جائے پھر ساڑھے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دو دانت ہے ہیچ تھوڑا چھوٹا اور ڈیمانڈ بھی اس کی جو ہے وہ صحیح ہے اس کو بنایا جائے تو اچھے بیسوں میں یہ بن سکتا ہے اور بنانے کا جو ہے وہ طریقہ کار جس بندے کو آتا ہے وہ کامیاب ہے منڈی میں سودھا کرنے کا ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں بقایا مزید جانور بھی سائیڈ پہ کھڑے میں ہیں یہ دو اچھے مجھے جانور نظر آئے ہیں وزن کیے ایک یہ بچڑی ہے اور بچڑی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے انتہائی خوبصورت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بچڑی کی لینٹھ بہت اچھی ہے یہ چیک کریں یہ دو بچڑیاں ہیں پلائی چیک کرنے والی ہے عوام ذرا گزر جائے پھر میں دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ چیک کرنے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ بچڑی چیک کریں ماشاءاللہ سے خوبصورت اور یہ دوسری بچڑی ہے لالا دانتوں میں کیا ہے یہ چار دانت بچڑی ہے ماشاءاللہ 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 لینٹھ بہت اچھی ہے بچڑی کی لینٹھ بہت ہی زیادہ اچھی ہے بچڑی کی اور اس کی بھی بچڑی کی تھوڑی اس سے کے مقابلے میں کم ہے یہ کیا ہے کتنے دانتوں ہیں چار دانت چار چار دانت جی ماشاءاللہ لالا پیسے کیا کیا مانگ رہے ہو جوڑی کا ٹھارا لاہ روپے مانگ رہے ہیں نونوں لاہ روپے یعنی کہ مانگ رہے ہیں اور چیز سیکھ کر لیں ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز ہے یہ دونوں بچڑیاں ان بچڑیوں کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل آ سکتا ہے بندے کا ایزی لی خوبصورت چیز ہے مانگنے کو اٹھارا لاہ روپے ہے لیکن جو فائنل ہے انہوں نے وہ کم میں ہی ہونا ہوتا ہے لیکن چیزیں جو ماشاءاللہ سے بہت بھی یہی بھی چیز ہیں ٹھیک ہے چلیں اور آپ کو جانور دکھا دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سے جانور یہ دو جانور کھڑے میں ہیں انجا پوچھ لیتے ہیں پارٹی ہے آئیمی ہے خریداری کرنے کے لیے یہ چک کرنا آجا بھئی آجا یہ چک کرنا آجا اس کو نہیں دیکھا آجا سودا چل رہا ڈھائی لاکھ روپیہ اور ڈھائی لاکھ روپیہ مانگا ہے ڈھائی لاکھ روپیہ مانگا ہے گاگ کو گاگ نہیں رکا خیر اس کو رہوکنے کے انہوں نے کوشش کی ہے یہ دو جانور کھی رہے ہیں ڈھائی لاکھ روپیہ ان کے مانگ رہے ہیں چیک کر لیں ہڈ پیر اچھے ہیں چیزیں اچھی ہیں ماشاءاللہ سے اس کے بعد یہ ایک پیچھے جانور کھڑا ہوا ہے اور ہے جانور سولستانی ماشاءاللہ سے یہ چیک کرنے والی چیز ہے سینگ نہیں بنے ہوئے لیکن جانور جو ہے وہ اچھا ہے لالا کیا مانگ رہے اس کے جی تین بی تین لاکھ بیس ہزار پی جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں دانتوں میں کیا ہے چار دانت دانتوں میں بھی چار ہے اور تین لاکھ بیس ہزار پی جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ چک کر لیں ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے مزید جانور بھی آپ کو ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں